جہانگیر ترین کا آٹا بہران میں کوئی کردار نہیں وزیراعظم نے کلین چڑھتے دی کہتے ہیں گندوم اور آٹا بہران کے ذمہ داروں کے خلاف سخت ایکشنڈ ہوں گا چیرمن ایف بی آر شدید بیمار ہیں اس پوسٹ پر نیا بندہ لائیں گے مشیرے خزانہ اور گورنر سٹیٹ بینک تبدیل نہیں ہوں گے عمران خان کا واضح پیاغا ملک میں مہنگائی کا طفاہ نوام پریشان وزیراعظم کل غریبوں کے لیے کیا کریں گے اعلان کیا وزیراعظم کے ایکشن سے مہنگائی کا جن بوتل میں بند ہو بھی سکے گا کیا غریبوں کی زندگی بھی ہو سکے گی آسان حیدر آباد میں آٹا ساٹھ روپے کلو میں فروغ ہونے لگا چینی کی قیمت اٹھتہ روپے چاول ایک سو پچاس روپے فی کلو ہو گئے ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کا وزیراعظم کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کہتی ہیں آٹا اور چینی چور مافیا کی سرپرستی وزیراعظم کر رہے ہیں اٹھتہ آلیس کھنٹے گزر گئے آٹا چینی چور مافیا کی اب تک تلاشی نہیں ہوئی عمران صاحب چھوٹے دکانداروں پر چھابے مارنے سے اصل مافیا نہیں بچ سکتا اوگرہ نے الینجی کے قیمت میں اضافہ کر دیا سوئی نورڈن سسٹم پر الینجی کے قیمت میں 0.71 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ایو اضافہ نئی قیمت 11.19 ڈالر فی ایم ایم بی ٹی ایو مقرر مہنگی بجلی وزید کتنی مہنگی ہوگی نیپرا کل درخواست کی سماعت کرے کی پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کے پہلے ہی روز مندی ہنڈرڈ انڈیکس میں 846 پوائنٹس کے کمی انڈیکس 49500 کی نفسیاتی حد سے بھی نیچے آ گیا سرمایہ کاروں کی 140 ارب روپے ٹھوک گئے پاکستان اور ایم ایف کے درمیان پولسی لیول کے مذاکرات ٹیکس اہداف بجلی اور گیس کی قیمتوں کے حوالے سے تجاویز پر خور نیپرا او سٹیٹ بینک کو خودمختاری دینے کے قوانین کا بھی جائزہ لیا جائے گا ایلو سی پر بھارتی فوج کی بلائش تیال فائرنگ دو بچوں دو خواتی سمیت دس چہری زخمی ہو گئے پاک فوج کی بھرپور جوابی کاروائی ایک بھارتی فوجی حلال میجر سمیت تین اہلکار زخمی کئی بھارتی چوتیاں بھی تباہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا اتحاد جو ہے کہ یہ اگلے لیکشن تک چلے اور آگے چل کے بھی ہم اکٹھے اگلے لیکشن میں بھی اکٹھے جائیں اور ایسیوز کو حل کر کے اس بیس پہ ہم کھڑے ہوں عبام کے سامنے تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہم ڈلیور کر کے آئے ہیں پوری کمیٹی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج جو ہمارے گھار آئے ہیں اور ہم نے بیٹھ کے چیزوں کو سیٹل کیا ہے معمولی معمولی چھوڑی چھوڑی باتیں تھی لیکن لوگوں نے اس کو اتنی بڑی غلط فہمی پیدا کر دی کہ لوگ سمجھنے لگے کہ ہم بے اتفاق ہو گئے آپس میں ایسے کبھی نہیں ہوا تھا ہم تراؤٹ کانٹیکٹ میں تھے ہم پہلے سے ساتھی ہے اب بھی ساتھی ہے آئندہ بھی ساتھی رہیں گے تو یہ غلط فہمی ہم دور کرنے آئے تھے ہمارے بیچ میں کوئی ایسا جھگڑا نہیں حکومتی کمیٹی نے اتحادی جماعت کافلی کو منالیا کافلی کے وزراء با اختیار ہوں گے افسروں کی دائیوناتی کے لیے نام بھی دے سکے گی کافلی کو ترقیاتی فنگ بھی جل جاری ہوں گے وفاق میں پرویز خٹک اور حسد عمر پنجاب کے معاملات پر گورنر اور وزیرالہ عمل کرانے کے پابند ہوں گے پرویز الہی کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں آئندہ الیکشن تک ساتھ رہیں پرویز خٹک بولے کچھ لوگوں نے غلط پہمیاں بڑھا دی تھی لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیر خزانہ اصحاد دار کے گھر کو پناہگاہ میں تبدیل کرنے کا اقدام روپ دیا اصحاد دار کی اہلیہ تبصم دار کے درخواست پر پنجاب حکومت سے دس روس نے جواب طلب حکومتی ادارے بھی پناہگاہ کا انتظام سبھالے کے معاملے پر ایک دوسرے کے سامنے آگئے شہباز شریف کی ساگدار کے گھر کو لنگر خانہ بنانے کی مضمت کہتے ہیں سیاسی مخالفین کے گھروں پر قبضے افسوسناک اور منفی روایت ہے عمران نیازی کے تکبر زد ہٹ دھرمی اور حضرت کے نتیجے میں ملکی معیشت ڈوب رہی ہے اوچھے اٹکنڈوں سے ساگدار کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو جھٹلایا نہیں جا سکتا وزیراعلا سندھ کا صبحی سیکٹری ایٹ پر چھاپا اب سران کے غیر حاضری پر برہمی کا اظہار سیکٹری لیبر کے پی ایس کا جھوٹ فاری پکڑا گیا پی ایس نے سیکٹری کو میٹنگ کے لیے لڑکانہ پہنچایا موصوف کچھ دیر میں دفتر پہنچ گئے سیکٹری بلدیار کا عملہ بھی غلط بیانی کرتا رہا مراد علی شاہ بولے سندھ کی بیڑاکرسی کام کرے یا چھٹی کرے طریقہ انصاف پاکستان کی سب سے امیر سیاسی جماعت بد گئی 22 کروڑ 53 لاکھ روپے کے حساسے موجود پیپلز پارٹی کا 16 کروڑ روپے کے ساتھ دوسرا نمبر نون لیگ 8 کروڑ 17 لاکھ کے حساسوں کے ساتھ تیسری امیر جماعت مسلم لیگ کام کے پاس 4 کروڑ 99 لاکھ ایمکی ایم کے پاس 4 کروڑ 19 لاکھ روپے موجود شیخ رشید کی عوامی مسلم لیگ غریب نکلی صرف سجاد علی شاہ کے ریمارکس سپریم کورٹ نے کرکچر میں ملویس پشاور کی ایسے جو عبدالرحمان کی ملازمت پر بحالی کی درخواست خارج کر دی مقبوضہ کشمیر میں لاک ڈاؤن کا آج 190 واروس افضل گورو کی برسی پر بھارتی فوج کی مظاہرین پر فارنگ سے متعدد کشمیری زفیر حوریت کانفرنس نے کل شہید مقبول برٹ کی برسی پر بھی مکمل ہرٹال کی اپنگ کر دی محبوب سلطان اور صحبزادہ نجیب سلطان کے درمیان جائیدات کا تنازہ برکرا دربار سلطان باہو پر کشیدگی کا خطرہ دربار کے طرح فولس کی بھاری نفع تاینات کر دی گئی جائیدات کے تنازے پر پہلے بھی تین افراد حلاق اور 38 زخمی ہو جاتی ہیں حکومت کی وعدہ خلافی پر سابق عالمی سنوکر شامپئین محمد عاصف کا احتجاج سنوکر اسوسییشن کے حضرداروں اور کھلاریوں نے بھی سیاہ پٹیاں باندھ لیں محمد عاصف کا کہنا ہے کہ گولڈ میڈل جیتنے پر ایک کروڑ روپے نام کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا عظیم مصور اور خطاز صادقین کی آج 33 برسی اشار کو بھی خوبصورت انداز میں کینوز پر اتارنے کا فن رکھتے تھے پاکستان کے معروف عدیبہ اور ڈراما نگار فاطمہ سریعہ بجیا کو مداہوں سے بچھڑے چار برس بیت گئے فاطمہ سریعہ بجیا نے اردو عدب کے دامن میں کئی نایاب موٹی پہ روئے سمندری طوفان کیارہ نے برطانیہ میں تباہی مچا دی نظام زندگی مفلوش ہو کر رہ گیا تیز ہواو نے درخت جڑوں سے اکھار دیے پروازے منصوب اور ٹرانسپورٹ کا نظام شدید مقاس ہے مقبوضہ کشمیر میں لوگ ڈاؤن کا آج ایک سو نوے واروس افضل گورو کی برسی پر بھارتی فوج کی مظاہرین پر فارنگ سے متعدد کشمیری زفیر حریب کانفرنس نے کل شہید مقبول برٹ کی برسی پر بھی مکمل ہرٹال کی اپیل کر دی محبوب سلطان اور سحبزادہ نجیب سلطان کے درمیان جائیدات کا تنازہ برکرا دربار سلطان باہو پر کشیدگی کا خطرہ دربار کے طرح فولس کی بھاری نفریں تائینات کر دی گئے جائیدات کے تنازے پر پہلے بھی تین افراد ہلاک اور 38 زخمی ہو جاتی ہیں حکومت کی وعدہ خلافی پر سابق عالمی سنوکر چیمپئین محمد عاصف کا احتجاج سنوکر اسوسییشن کے اہتداروں اور کھلاریوں نے بھی سیاہ پٹیاں باندھ لیں محمد عاصف کا کہنا ہے کہ گولڈ میڈل جیتنے پر ایک کروڑ روپے نام کا وعدہ پورا نہیں کیا گیا عظیم مصور اور خطات صادقین کی آج تین تیسوے برسی اشار کو بھی خوبصورت انداز میں کینوز پر اتارنے کا فن رکھتے تھے پاکستان کے معروف عدیبہ اور ڈرامانگار فاطمہ سریعہ بجیہ کو مداہوں سے بچھڑے چار برس بیت گئے فاطمہ سریعہ بجیہ سمندری طوفان کیارہ نے برطانیہ میں تباہی مچا دی نظام زندگی مفلوش ہو کر رہ گیا تیز ہواو نے درخت جڑوں سے اکھار دیئے پروازے منصوب اور ٹرانسپورٹ کا نظام شدید مقاصر موسیقی موسیقی موسیقی